موسیقی اکل پرسن آن لیگل اپیئرز اندہاب اپی ٹی آئی دیکھیں آج خان صاحب کے جو مقدمات تھے یہاں اس سپیشل کوٹس میں تین دہشتگردی کی عدالت میں تھے دو جج فرید بلوش صاحب کے پاس تھے چھے طاہر سپرا صاحب کی عدالت میں تھے ان تمام کیسز میں زمانت آلیڈی ملی ہوئی تھی اور وہ تاریخ اگلی انیس تاریخ ہوگی ہے انیس جولائی اور اس وقت تک جج صاحب نے جو دہشتگردی کے جج ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ تفتیش مکمل کریں اور کسی بے گناہ کو اس طرح انوالو نہ کریں اگر پراسیکیوشن نے قانون اور آئین کے مطابق تفتیش نہ کی تو ان کے خلاف قانون اپنا راستہ لے گا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس وقت تمام کیسز میں چونکہ پہلے انیس تاریخ میں پراسیکیوشن نے ٹائم لیا کہ ہمیں تفتیش مکمل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تو لہٰذا وہ انیس تاریخ تشتگردی کے عدالت میں ہوئی اسی طرح باقی کیسز میں بھی عدالتوں نے وہ تاریخ بڑھا دیئے اور وہ انیس تاریخ ہو گئی ہے اس وقت اب نو کیسز ایسے ہیں جس میں پروٹیکٹیو بیل کے لیے اس آباد ہائی کوٹ میں اپلائی کر رکھا ہے اب وہاں خان صاحب وہاں پیش ہو گئے اس وقت دیکھیں پاکستان میں خان صاحب واحد فیڈریشن کی علامت ہیں تمام گیلپ سروے یہ کہتے ہیں موسٹ پاپولر لیٹرشپ یہ بلکہ کل ایک سروے چل رہا تھا گیلپ کا ہی یعنی نائنٹی سیون پرسنٹ پاپولریٹی عمران خان صاحب کی ہے اس کے مدد مقابل ون پوائنٹ سیون پرسنٹ کے قریب نواز شیف صاحب کی ہے پوائنٹ سیون کے قریب ذرداری صاحب کی ہے آج یہ سیاسی بنیادوں پر مخدمات بنائے گئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا مقابلہ سیاست کے مقابلے میدان میں وہ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہمارے ملک کے تمام ادارے ہمارے ملک کی اسٹرگلشمنٹ ہماری پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں جو اس وقت ادردار میں ہیں وہ ساری ملکے خان صاحب کو کارنر کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک بات پہلے سے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے آلیڈی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نو مائی کے واقعے کے ساتھ خان صاحب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے فالورز کو پر امن احتجاج کی کال دی ہے اور ہمیشہ رولہ فلوہ پہ بریت کرتے ہیں جو شخص اس ملک میں الیکشن چاہتا ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا افرہ تفریح ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا انتشار ہو اس لیے کہ انتشار ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں جو الیکشن کا التوا چاہتے ہیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں قانون کی حکمانی اور آئین کی پاسداری اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کے ساتھ ہی ہمارا ملک کی بقا ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری جمہوریت کی بقا ہے اگر ہم ملک کی بقا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آئین کو سب سے بلند رکھیں اور اس کے نیچے بنیادی حقوق کو بلند رکھیں چادر چادیواری کی پامالی ختم کر دیں جمہوریت کو مضبوط کریں اور رول آف لاہ ہونا چاہیے جو جتنا طاقتور طبقہ ہے ہلکہ ہے خواہ وہ ہماری ملٹی اسٹیپنشمنٹ ہے خواہ وہ ہماری بیروکریسی ہے سب کو قانون کے تابعے رہنا چاہیے کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور یہی وہ سبق ہے جو خان صاحب نے اپنا ماضی میں بھی دیا آج بھی اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں آج ایک سو اسی کے قریب پاکستان کی تاریخ میں پچھتر سال میں واحد پلٹیکل لیڈر ہے جس کے غلاب ایک سو اسی کے قریب مقدمات بنے ہیں اور یہ وہ ایک سو اسی مقدمات ہیں جو پلٹیکلی بیسٹ مقدمات ہیں اور اس کے باوجود وہ لندن باہت کی نہیں گئے دوبائی نہیں گئے وہاں یہاں قانون کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف اور قانون کا دوہرہ میار ختم ہونا چاہیے شکریہ شکریہ